ایک بادشاہ تھا اسے اپنی ریایہ سے بے پناہ محبت تھی جب بھی پبلک کو کسی چیز کی ضرور پڑتی بادشاہ پیش پیش رہا کرتے تھے ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنی ریایہ کا امتحال لیں کیا کریں امتحال لیں کہ آیا ان کے دل میں ہماری محبت ہے بھی یا نہیں چنانچہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور بادشاہ نے کہا کہ ہم تم سے تو محبت کرتے ہی ہیں آیا تم ہم سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اس کی کوئی علامت پیش کرو تمام لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم تو آپ سے محبت کرتے ہی ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں ہماری ایک شرط ہے جب ان شرط کو پوری کر لوگے تب میں مانوں گا کہ واقعا تم کو ہم سے محبت ہے تمام لوگوں نے پوچھا کیا شرط ہے بادشاہ نے کہا ہمارے گھر کے پاس میں ایک طالاب ہے اس طالاب میں تمام لوگ ایک ایک لوٹا دودھ ڈالیں گے تو وہ طالاب دودھ سے بھر جائے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ طالاب کو دودھ سے بھڑتے ہو کہ نہیں بھڑتے ہو تمام لوگوں نے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے میں ہم لوگ مل کر کے اس طالاب کو آسانے کے ساتھ دودھ سے بھر دیں گے چرانچے رات ہوئی ایک آدمی لوٹا اٹھایا اور طالاب کی طرف چلا اس لوٹے میں اس نے پانی بھر لیا وہ یہ سوچ کر بھڑا کہ تمام لوگ تو دودھ ڈالیں گی ہی اگر میں ایک لوٹا پانی ہی ڈال دوں گا تو اس میں کیا حرج ہے چرانچہ اس نے لوٹے میں پانی بھڑ کے طالاب میں ڈال دیا دوسرا بھی اسی طرح کا ذہن لے کر گھر سے نکلا کہ تمام لوگ تو دودھ ڈالیں گے ہی ڈالیں گے اگر ہم نے ایک لوٹا پانی ہی ڈال دیا تو کیا ہو گیا چرانچہ اس نے بھی طالاب کے اندر ایک لوٹا پانی بھا دیا حتیٰ کے گاؤں میں جتنے بھی لوگ تھے تمام کے ذہن میں یہی بات آئی کہ سب لوگ تو دودھ ڈالیں گے ہی ڈالیں گے اگر میں ایک لوٹا پانی ہی ڈال دوں تو کیا حرج ہے چرانچہ پتا یہ چلا کہ جب صبح ہوئی تو طالاب پورا کا پورا پانے سے بھڑا پڑا تھا اندازہ لگا یہ کہ بادشاہ کو دل پر کیا گزری ہوگی اور کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی آج ہمارا بھی اور آپ کا بھی یہی حال ہے ہم اپنے رم سے دور ہو کر کے اپنی منماری زندگی گزارتے ہیں جب توبہ کی باری آتی ہے جب اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں علماء کرام اور امام صاحب ہمارے لئے دعا مانگیں گے ہمیں ہمارے لئے علماء کرام اور امام صاحب دعا مانگیں گے ہم اپنے بزرگوں کے پاس علماء کرام کے پاس پہنچتے ہیں امام صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کر دیجئے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے ہمارے کاروبار ٹھیک نہیں ہے اپنی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے جو رب امام صاحب کا ہے جو رب علماء اکرام کا ہے جو رب بزرگانی دین کا ہے وہی رب آپ کا بھی ہے تو گویا کہ ہم وادشے کی ریایہ والا عمل نہ کریں بلکہ جب بھی کوئی مسئیبت پہنچے اور جب بھی کوئی دشواری پہنچے جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا کس کو یاد کرنا ہے رب کو یاد کرنا ہے رب کے در کو چھوڑ کر کسی کے در پہ بھٹکنا یہ کامیابی نہیں ہے یہ کامرانی نہیں ہے یہ تو وبال جان ہے ہمارے لیے تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگیں میرا رب بڑا غفر رعیم ہے ستار ہے غفار ہے قہار ہے جببار ہے ساری صفتیں رب کے اندر موجود ہیں اللہ تعالی کبھی کسی بندے کو تانہ نہیں دیتے ہیں بندہ ماضی کی گناہ کو پیش کرتا ہے رب کے سامنے اللہ تعالی تانہ نہیں دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالی تانہ نہیں دیتے ہیں یہ ہی ایک ایسا در ہے جہاں بندوں کو تانہ نہیں دیا جاتا ہے ماضی کے بارے میں نہیں بتلایا جاتا ہا بھائی آجاؤ تم اپنے ماضی کی گناہوں پر توبہ کرلو تم اپنے پاس کے گناہوں پر توبہ کرلو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا بس شرط ہے کہ تم دوسروں پر بھروسہ نہ کر کے اپنے اوپر بھروسہ کرو اور اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤ یقینہ وہ رب بڑا غفر و رحیم ہے ایک ایک خطا کو اور ایک ایک گناہ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اعمال صالحہ کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے اور ہم سب کو نیک اور باعمل بنائیں